پاکستان با مقابلہ نیزلینڈ پانچ میچز پر مشتمل ٹی ٹونٹی سیریز مکمل شیڈیول ٹائم ٹیبل دونوں ٹیموں کا سکوارڈز دونوں ٹیمز کی پلینگ ٹی ٹونٹی میچ کے لیے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں شیڈیول کے میچز کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا 18 اپریل کو پہلا میچ راول پنڈی کے لیے سٹیڈیم میں کھیلے جائے گا اور یہ میچ شام کو سات بجے ہوگا یعنی سیون پی ایم دوسرا ٹی ٹونٹی میچ بیس اپریل کو یعنی ٹونٹی اپریل کو یہ بھی راول پنڈی کے لیے سٹیڈیم اور اس کی بھی ٹائمنگ سیم ہے سیون پی ایم تھرڈ ٹی ٹونٹی میچ ٹونٹی فسٹ اپریل کو یعنی پہلا 18 اپریل دوسرا 20 اپریل تیسرا ایکی سپریل تینوں راول پینڈی کے لئے سٹیڈیم اور تینوں کی جو ٹائمنگ وہ سیون پی ایم ہے اب یہاں سے تین میچز راول پینڈی میں ہو جائیں گے شام کو سات بجے اس کے بعد آخری دو میچز قضافی سٹیڈیم لاہور میں ہوں گے جہاں پہلا میچ پچیس کو اور دوسرا ستائیس کو اور ان کی بھی ٹائمنگ سیم ہے یعنی سیون پی ایم اب بات کرتے ہیں نیوزیلینڈ کے سکوارڈ کی تو نیوزیلینڈ کے سکوارڈ مایکل بریسل کیپٹن ہوں گے فن ایلن شامل ہوں گے نمبر ٹو نمبر ٹری مارک چرمن ہوں گے نمبر فور جوش کلاکسن ہوں گے نمبر فائف جاکب ڈفی ہوں گے نمبر سیکس ڈین فرکس کرافٹ ہوں گے نمبر سیون بین لیسر ہوں گے نمبر ایٹ کولن مچنے ہوں گے نمبر نائن ایڈم ملنے ہوں گے نمبر ٹین جیمی نیشم ہوں گے نمبر الیون ویل اورورے کے ہوں گے نمبر ٹویلو ٹیم روبنسن ہوں گے نمبر تھرٹین بین سیرز ہوں گے نمبر فورٹین ٹیم سائفٹ ہوں گے اور نمبر ففٹین اش سودی ہوں گے اگر اول دیکھا جائے ان کے سکوارڈ کی طرف تو ان کے سکوارڈ میں نہ گلین فلیپس ہیں نہ ڈیرل میچل ہیں نہ ان کے پاس کین ویلیمس سین ہیں نہ ان کے پاس میچل سیٹنر ہیں یعنی کوئی بھی بڑا کھلاڑی ان کے پاس موجود نہیں ہے جو کہ اچھی چیز نہیں ہے یعنی انہوں نے کوئی اپنی فل سٹنس ٹیم نہیں بیجی ان کے باقی سارے بڑے پلیئر آئی پیل کھیلنے میں مشہور ہیں مصروف ہیں اور سارے وہاں پر آئی پیل کھیلنے ہیں اور یہ جو ینگ پلیئرز کی ٹیم ہے یہ پاکستان پہنچی ہے پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ ان ینگ پلیئرز کو پانچ زیرو سے شکست دی جائے یا کم از کم چار ایک سے شکست دی جائے دیکھیں یہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے اپنی ڈی سی ٹیم یونیسٹی لیول کالے لیول کی ٹیم بھیجی تھی تو پاکستان نے صرف دو دو سے برابر کیا تھا اور ایک واشوٹ ہو گیا تھا سو اس وجہ سے ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ حرکت کیا پانچ زیرو سے اگر ہرائے گیا تو اگلی دفعہ یہ ایسی ٹیم نہیں بھیجیں گے اب پاکستان کا جو سکوارڈ ہے اس میں لیفٹ اینڈڈ سٹائلش بیٹس مین سائم ایوب ہے نمبر ٹو کیپٹن بابر آزم ہے نمبر تری لیفٹ اینڈڈ وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان ہے نمبر فور لیفٹ اینڈڈ ہارڈ اٹر فخر زمان ہے نمبر فائف جہاں پہ عثمان خان ہے نمبر سیکس وکٹ کیپر بیٹس مین محمد حارس ہے نمبر سیون ہارڈ اٹر جہاں پہ آزم خان ہے نمبر نائن آر انڈر ایز فن شہر افتخار احمد ہے نمبر ٹین ایز آر انڈر اماد بسیم ہے نمبر الیون ایز آر انڈر شداب خان ہے نمبر ٹویل ایز فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی ہیں انہیں سارے میچز نہیں کھلایا جائے گا یہاں پہ نمبر تھرٹین فاسٹ بولر نسیم شاہ ہے یہاں پہ نمبر فورٹین فاسٹ بولر محمد حامر ہے نمبر ففٹین یہاں پہ فاسٹ بولر ڈیپ سپیشلسٹ یہاں پہ زمان خان ہے اور فاسٹ بولر آمیر جمال آپ آر انڈر کہہ سکتے ہیں دیکھئے ہاری سروف کی جگہ ان کو شامل کیا گیا ہے چونکہ ہاری سروف نہیں کھیلیں گے سو ہاری سروف کی جگہ آمیر جمال ہے اور دو پاکستان کے پاس سپنرز ہیں لیکس سپنر اسام امیر اور میسٹری سپنر یہاں پہ عبرار احمد شامل ہے پاکستان کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہے پاکستان تین دو سے جیتے گا چار ایک سے یا پانچ زیرو سے آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ پاکستان کس طرح جیتے گا تھانکس فاشن دس ویڈیو